پاکستان میں ہمیشہ سپورٹ کرتا ہوں پاکستان کی ٹیم کو as compared to Indian team although کہ انڈیا بہت اچھی ہو گئی اس format کے اندر but پاکستان نے جو ریسنٹ پاس میں جو میچ جیتا ہے اور جتنا convincingly جیتا ہے اس کا ایک impact ایک pressure تو ہوگا انڈیا کے اوپر اور disadvantage تھوڑا سا پاکستان کو یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کو دو جو ہیں وہ informations ملتی ہیں ایک ملتی ہے دل سے اور ایک ملتی ہے دماغ سے دل پاکستان نہیں ہے دماغ دماغ جو ہے وہ بھی پاکستانی نہیں نہیں ہے پاکستانی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو facts ہیں وہ ہم نے بات ضرور کر جی بالکل کچھ ایسے areas تو دوستو کل ہونا ہے بھارت پاکستان even آج ہونا ہے یہ ویڈیو تو میں رات کے بارہ کے بعد اپلوڈ کر رہا ہوں تو آج ہونا ہے بھارت پاکستان کا میچ اس سے پہلے حفیظ اور راشد لطیف بات کر رہا ہے حفیظ مجھے کافی sensible لگتے ہیں بہت سنا ہے ان کو بہت sensible باتیں کی یہ آنگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے اور راشت لطیف کے بھی کافی sensible بھی ہوتے ہیں اور کافی اچھی بات کرتے ہیں موہین خان تھوڑا ضرزباتی ہوتے ہیں حالانکہ موہین خان بھی اچھا analysis کرتے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں بات کل کیا ہوگی بھارت کی ٹیم کیا جیت پائے گا بھارت ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز شنل کو سبسکرائب پاکستان میں ہمیں ہمیں سپورٹ کرتا ہوں پاکستان کی ٹیم کو اگر کمپیر تو اندین ٹیم بہت اچھی ہو گئی اس فورمنٹ کے اندر پاکستان جو ریسنٹ پاس میں جو کامات جیتا ہے اور جترا کنونسگلی جیتا ہے اس کا ایک اپنیک ایک پریشر تو ہو گا اینڈیا کے اوپر اور ڈسیڈوانٹری تھوڑا سا پاکستان کو یہاں پہ یہ ہے کہ نیچلی شاہنشاہ جو ہے وہ انفٹ ہو گئے ہیں وسیم اگین انفٹ ہو گئے ہیں اور وہ میچ میں موجود نہیں ہو گئے یہاں پر تو بالنگ میں اگر دیکھا جائیں comparatively fast بالنگ میں لائے تو مجھے ایسی پاکستان کی کوئی ایسی ایکسٹرانری بالنگ نہیں لگتی لیکن پھر بھی جو پاکستان کا جذبہ پاکستان ٹیم اپنی اس اگریسیف اپروچ کے ساتھ اگر کھیلتی ہے اور شروع میں آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اگر ان کی اچھی پارٹنشپ ہو جاتی ہے جو فرس سکس آورز میں انڈیا اچھے بنا جاتا ہے نیچلی اس کا پروبلم ہو سکتا ہے اگر مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اپروچ ہے ٹی ٹوئنٹی کو لے کے جس طرح کھیل رہے ہیں انڈیا نمبر ون ٹیم اس وقت ریکنگ میں نظر آتی ہے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ کمپیٹ کرے گی اور یہ میں جیت سکتی ہے تھاں کیو پیر صاحب تھاں کیو بارمات میرے کیا لہا ہم آؤں کی بات کو فالو کریں گے انشاءاللہ کل بھی ہم یہی بات کا آغاز کریں گے راچہ بھائی کی طرف بھی بڑھتا ہوں راچہ بھائی آپ سے سمپل سا سوال ہے انہوں نے کہا کہ فیر اڈوانٹیج ہو گا انڈیا کو شاید بولنگ کے پرسپیکٹس دے لیکن کیا ہمیں اوپننرز کے پرسپیکٹس سے فیر اڈوانٹیج ہو گا ہم اسی پہ میٹ جیتے تھے پلاس پر بلکل رزوان اور بابر دو ایسے بیٹر دیں جو کہ ترو آوڈ یئر بہت اچھی پرفارمنس دیتے ہوئے آئے نوڈ آوڈ تھوڑا تھا ان کا رن ریٹ کا شروع رہتا ہے سٹرائک ریٹ کا رہتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے رزوان تو آئی سی تی کی بیس پلیئر آف دا ایئر بھی ہوئے اور بابر بھی نمبر ون پہ رہتے ہیں تھوڑا تک انسن یہ کہ حفیظ بھی اس ٹیم میں تھے لاسٹ ٹیم میں اور شوہ ملک بھی تھے اب دونوں اس ٹیم میں نہیں ہے جہاں پہ ہمیں چھٹے بولر چھٹے بولر مطلب ہے کہ پورے پانچویں بولر کی طرح بولنگ کر سکتے تھے یہ ایک ڈیس اڈوانٹیج ہمیں جا رہا ہے وہ تو شاید یہ چیز ہمیں ویک بنا رہی ہے تو ان کی جگہ جو بھی پلیئر کھیل رہا ہے وہ شاید بولنگ نہیں کر سکے یہ ڈیس اڈوانٹیج پاکستان کو ہے اور ظاہر سے بات ہے لاسٹ ٹائم انڈیا ہارا ہوا یہیں پہ تو وہ اپنی پوری کوشش کریں گے یہاں پہ جیتنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر تو نظر تو یہ ایسے ہی آتا ہے ان کی ٹیم زیادہ بیلنس ہے پاکستان کی ٹیم سے کیونکہ جیسے مہین نے کہا کہ ان کی ٹاپ آرڈر ہمیشہ جہاں پہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں تین پلیئرز وہاں پہ وہ صرف پاکستان کے خلاف ہی نہیں دوسری ممالک کے خلاف بھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر پائے لیکن بڑا ایونٹ ہے بہت بڑا میچ ہے ہم اس کو ایک کے دو دو کے تین کرنا چاہتے ہیں لیکن اس میں بھول گئے ہم نے فارمیٹ جو تین تین کا رکھا ہے یہ فلوپ فارمیٹ ہے دنیا کا سب سے 2007 کا ورلڈ کپ پر یاد کریں انڈیا پاکستان اس فارمیٹ کی وجہ سے باہر ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوبارہ ایسی سی میں یہ فارمیٹ کبھی بھی نہیں اپنا آیا گیا اور آج سیم ریپیٹ کیا ہے سری لنکہ جو ہاری ہے تو ہو سکتا ہے اس فارمیٹ کی وجہ سے تین تیم کی وجہ سے وہ پھر باہر ہو جائے گا اچھی تیم جو کہ پانچ زفر چیمٹین ہے تو کچھ حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت کچھ کھونا پڑتا ہے پاکستان انڈیا کے تین میک کھلنے کے لیے آپ نے ایک بہت بڑی ٹیم کو ہو سکتا ہے باہر کرنا پڑے سر کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہم آپ سے کہیں گے ہٹ جائیں ہم تھوڑا آگے ہو جاتے ہیں حفیظ بھائی آپ سے سوال تھوڑا سا مختلف ہے اب بھی ہم نے آج ایک آف سیٹ دیکھا افغانستان شری لنکہ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں دبائی کی تو انہوں نے بھی آئی پیل کھیل ہے ہم نے بھی پی ایس ایل کھیل ہے ویری ویل اویئر ہم دونوں ٹیموں کی بات کریں لیکن جو راشد بھائی نے آج پہلے ہی پروگرام میں بات ہائیلیٹ کی وہ یہ کی کہ ان کی کپتانی کتنی چینج ہو چکی ہے تو میرے خیال ہے کہیں ہمیں کپتانی کی وجہ سے ملے گا اور وہ ہی جگہ جہاں پہ آپ کھیلتے تھے یا جہاں پہ شویب ملک صاحب کی جگہ بنتی تھی وہاں پر آج بھی ہمیں پاکستان کو تھوڑی سی دکت ہوتی ہے اگر ٹاپ آرڈر ہمارا فلاپ ہوتا ہے تو نیچے الحمدللہ ہمارا بھی دومینو امپیکٹ آتا ہے سارے دھڑا دھڑ گرنا شروع کر دیتے ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں انفرمیشن پہلے تو انڈیا پاکستان کا میچ ہمیشہ سے بڑا میچ جاتا اور اس کو دیکھنے والے پوری دنیا میں موجود ہے صرف پاکستانی اور انڈیا نہیں ہوتا تو امپیکٹ تو بہت بڑا اس میچ کا لیکن جو میں ہر انسان کو دو جو ہیں وہ انفرمیشنز ملتی ہیں ایک ملتی ہے دل سے اور ایک ملتی ہے دماغ سے دل پاکستانی ہے دماغ دماغ جو ہے وہ بھی پاکستانی ہے نہیں نہیں ہے پاکستانی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو فیکس ہیں وہ ہم نے بات ضرور کر دی کچھ ایسے ایڈیاز ہیں جو پاکستان اس وقت لیک کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر دیکھا جائے پاکستان کی میڈل آرڈر بیٹنگ جو ہے وہ فریجیل ایس اتنی زیادہ امپیکٹ نہیں ہے ان کے اندر اپنے اگر پہلے تین بیٹس میں نکال لیں رزوان بابر اور فخر ان تین کے بعد ہمارے پاس ابھی تک سٹیبلیٹی نہیں آسکے ایسا نہیں کہ یہ پلیئر برے ہیں لیکن انہوں نے کوئی ایسا مشکل میچ نہیں جتوائے واج جس پہ ہم لوگ ان کے اوپر کھڑے ہو سکے ان پر ریلائے کر سکے اپنے اوپر والے تین بیٹسمنوں کو ریلیف دے سکے کہ تسی جا کے کھلا کھڑو جو ایگرسی کر لگا ٹھیک ہے میرے خیال میں پاکستان ملس شوی ملک بیٹلی زندگی میں آگے چلنا ہے یہ بچے بہت اچھے ہیں ملک آویلیبل تھا ملک کھیلنا چاہتا ہے ایک مائنڈ سیٹ سے اس کو نہ کھلانا بہت بڑی زیادتی اگر وہ چالی سال کا ہے اور وہ باقیوں سے زیادہ فٹ ہے اور آپ کو اگلے چھ ماہ آٹھ ماہ دے سکتا ہے بلکل لیکن یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم لمبی بات میں بات کر لیں گے لیکن میڈل آرڈ بیٹنگ پاکستان کی جو ہے وہ اس شیپ میں نہیں ہے اور بہت بڑا ایکس فیکٹر بہت بڑا سائکلوجیکلی جو پاکستان نے ہٹ کیا پچھلا میچ جیت کے وہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے وہ شاہین ہے بلکل اب شاہین کے جانے کے بعد آپ سوچیں کہ روحید شرمہ اوکے راہول اور صرف ٹول وہ جاندے ہونگے اندروں کہ یہ آگوں نہیں ہے بلکل اور ہم نے اس کی ریپلیسمنٹ بھی کوئی ریڈی کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اگر ہمارے پاس کوئی اور لیفٹ آم فاس بولر جو اندر لانے والا کیونکہ ہم نے دیکھ لیا یہ کیریئر ہے میرا کیریئر تھا نا میں آؤٹسونگ کے اوپر ساری زندگی فسے ہیں تو اسی طرح روحید شرمہ جو ہے وہ اندر آتے بول پر لیفٹ آمر کے اوپر فستا ہے تو آپ نے کیوں نہیں رکھا بلکل تو اب آپ کے پاس آپ نے باقی سب کو گھاس نہیں ڈالا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک مسنگ پارٹ ہے پاکستان کی پرپریشن کے اندر دو آپ کے مین بندے جن پہ آپ رلائے کر رہے تھے شاہین کی شکل میں یا وسیم جونئر کی شکل میں دونوں نہیں ہیں بلکل نہیں ہیں اور مجھے سب سے بڑا جو ہے وہ مسئلہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں تو ریسورس آویلیبل نہ ہوں اور اگر ہیں اور آپ نہیں لے رہے اس کا مطلب ہے کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے بلکل تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں انڈیا کی طرف جاؤں یہ میں دماغ کی بات کر رہا ہوں دل کی نہیں دل سے پاکستان نہیں اور میں چاہتا ہوں کل پاکستان میں جو ہے پھڑکا دیوں لیکن جو فیکٹس ہیں لیکن جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر انڈیا اس وقت بیٹر ٹیم ٹھیک ہے نمبر ون ان رنگ دیر بیٹرز آر دوئنگ ویل اور وہ جو ایکس فیکٹر ہے جسے انہوں ان کو ہٹ کرنا تھا ہیز نوڈ دیر شاہین ہیز نوڈ دیر اور ہم نے اس کی کوئی ریپلیسمنٹ رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہمارے پاس آپشنز آئیں وی وینٹ تو دی ادر ویز ٹھیک ہے بات آپ بیس ہی بڑی مزہدار ہوگی انشاءاللہ لیکن اس بات کو میں کل کے لیے محفوظ کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آج کا match بھی اپنے سامنے رکھیں تو جو ہم نے باتیں کی تھی اس حساب سے match didn't turn out to be اور میرے خالہ جب بھی کرکٹ کی بات کرتے تو کرکٹ is a very funny game وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کچھ expect نہیں کر سکتے کچھ predict نہیں کر سکتے اور ابھیسی آپ نے تیاری کر لی ہے آپ نے میدان میں ہوتا ہے آپ نے تیاری کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مہمان بھی تیاری کریں ٹک رہا ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھنے والوں کو بھی مزہ آئے گا ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا لیکن جانے سے پہلے میں ایک دعا پھر سے emphasize کرنا چاہتا ہوں جیسے ہماری her excellency federal minister for information broadcasting سے miss marie morang جیف صاحبہ سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ اگر آپ message کریں 9999 کے اوپر تو سارے پاکستانی دیسوں پر donate کریں گے for all the flood effect is too as well ورنہ وزیر اعظم کا جو flood effected fund ہے اس کے لئے بھی آپ message کر سکتے ہیں اس کا account number in fact account میں deposit کر سکتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ کو پتا ہے کہ بھارت پاکستان کا match ہے definitely آپ wait کر رہے ہوں گے اگر آپ کو یاد ہوگا last time بھارت ہارا تھا 10 ویڈ سے اور اسی ground پر match ہے تو یہ ایک revenge match کے طور پر ہوگا fans کی لئے بھی revenge match اس طریقے کا بنائے گیا ہے کہ بھارت پاکستان کم سے کم مگر اچھا کھیلتی ہیں تو 3 match کھیلیں گی تو definitely یہ بہت exciting آنے والے 10 10 سے 12 دن ہونے والے ہیں 11 تک چلنا ہے I think final 11 کو ہے تو کافی مجھا آنے والا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر راشت لطیف اور حفیظ کی بات تو آپ نے سنی کافی sensible بات ہے کہ definitely بہت positive بات ہے کہ on paper team India بہت بھاری لگ رہی اس بار میں on paper team India کا top order نہیں بول رہا ہوں میرا analysis یہ ہے کہ on paper team India کا middle order بہت strong لگ رہا ہے اگر آپ last کے 10 T20 matches دیکھیں تو یہاں پر دیپا کھڈا missing ہے بڑے player ہیں مطلب انہوں نے جو performance دیا ہے کافی اچھا performance دیا حالی کہ ان کی ٹیم میں جگہیں نہیں بن پائے گی آپ کو بھی پتا ہے reality سوری کمار یاد رشاپ پانت ہاردک پانڈیا جو پچھلے 10 T20 اگر آپ اٹھا کے دیکھیں اور اس میں DK کا نام بھی اڑ ہونا چاہیے ایسا انہوں نے کھیلا ہے کہ believe me یہ player ہی میرے حساب سے backbone ہے اس بار team India کی اوپر سے اگر کے لراہول روحش شرما اور ویرات کولی تو سپر سٹار ہیں ان کا تو چلنا بنتا ہی ہے لیکن یہ چار جو ہیں یہ backbone balling کولیٹ کریں گے اپنے بھووی بھووی کے ساتھ مجھے لگتا ہے عرش دیب 20 بار بہت بڑے x factor ہوں گے وہ بیکیٹ نہیں لیتے ہیں لیکن وہ بہت economical ہوتے ہیں جو کی T20 میں کافی جروری ہوتا ہے عرش دیب کے لیے یہ بڑا match ہوگا مجھے لگتا ہے عرش دیب کو موقع ملے گا آویش خان کو نہیں ملے گا آویش خان کی وہ مطلب ابھی اتنا مجھے لگتا ہے کہ عرش دیب کو لے کے جائے گے آپ کو کیا لگتا ہے پلیس کومنٹ میں رائے جرور دیجئے گا جڑے جا کی دیکھتے ہیں جگہ بنتی ہے نہیں جڑے جا اور DK میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے گا آپ بتائیے چہل کھیلیں گے مجھے لگ رہا ہے آپ کے ساتھ سے کیا لگتا ہے پاکستان بھی اپنا main baller miss کر رہا ہے انڈیا بھی اپنا main baller انڈیا کمی سٹرونگ ہے تی ٹوینٹی میچ ہے پریشر میچ ہے یہاں پر ایک دو وکیٹ گرنے کا comeback کرنا بہت مسکل ہوتا ہے بہت ہی جیادہ مسکل ہوتا ہے ایون فینس کو پتا چل جاتے کہ اب تو یہ ٹیم گئی ایسا ہوتا ہے آپ کو کیا کہنا ہے پلیس کومنٹ میں اپنی رائے دی چینل کو سبسکرائب کریں وڈیو کو شیئر کریں چاہند